مجھے نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا بڑا رہ گیا سب یوری ٹھا ٹھسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے ہماشا نہیں ہے ملے خاکم اہل شان کیسے کیسے نٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جاہے ہماشا نہیں ہے یہی تجھ کو تنہے رہوں سب سے عالا وہ زینت نرالی ہو کہشن نرالا جیا کرتا ہے کیا جو ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جاہے ہماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوع بنایا اڑھا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرہ کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جاہے ہماشا نہیں ہے تو کہ ہرس و حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا کساک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا پھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سر پھارا کیا گنگوں چاول موٹ مٹر کیا آگ پھوہ اور انگارا سبٹھاٹ پڑا ہرے جائے گا یہ بلاد چلے گا بنجارا جاہو اٹھتے جنازے دیکھو گانے نہ سنو رونے والیوں کے پھین سنو کھنگرو کی چھنگ چھنگ نہ سن چوڑیاں ٹوٹنے کی چھنکار سن کہ مرنے والوں پر پھین سنو ٹوٹی کبریں کھندر محل میران حویلیاں شکستہ عمارتیں دیکھو ان سے پوچھو کہاں چلے گئے جن کے ہٹو پچھو کے شور تھے کہاں چلے گئے جو کہتے تھے پاکستان میرے پوٹے دیکھل ہوتا ہے آج اس کی قبر کا نشان نہیں کہاں چلے گئے جو کہتے تھے میں نہ ہوں گا تو میرا کام نہیں چلتا آج قبر نے تیری ہٹیوں کو بھی گلا کے چورا چورا کر دیا ہے کہاں چلے گئے بڑے نامور شہزور شہصوار کدھر ہیں موت نے کھا لیا موت نے سیر و زبر کر دیا ان کی داستانوں کو ماضی کے اندیروں میں تکیل دیا اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹھا دیا کتابوں سے مٹ گئے یا داشتوں سے مٹ گئے جن کے بڑے شور تھے جن کے نام کے ڈھنکے بچ دے تھے آج ان کا نام کوئی جاننے والا نہیں ہے میرے نبی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا میرے نبی کا گھر ہمیشہ زندہ ہے جبھی تو حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا یہ چھوری سب سے پہلی گری اسماعیل پر اللہ نے اسماعیل کو کھینچ کے نکال لیا حضرت اسماعیل چھوری کے نیچے آئے اللہ نے نکال لیا چھترہ ڈاز لیا یہ چھوری چلنے والی تھی حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ پر اللہ تعالیٰ نے سو اونٹ زبا کروا کے عبداللہ کو نکال لیا پھر جب آئی حسین کی باری تو پھر اس چھوری نے چل کے دکھایا اور حسین نے سب کو نیزے پہ چڑھا کے دکھایا پھر وہ اکیلہ نے نیزے پہ چڑھا انہوں نے کہا عباس تو بھی آ تیرا سر بھی نیزے پہ ہوگا عثمان تو بھی آ بن علی عباس بن علی ابوبکر بن علی حسین بن علی سب آؤ میرے ساتھ نیزوں پہ چڑھو میرے بچے آجاؤ علیہ اکبر آجا تو بھی نیزے پہ چڑھو حسن کے بیٹے قاسم آ تو بھی نیزے پہ چڑھو عبداللہ تو بھی نیزے پہ چڑھو ابوبکر تو بھی نیزے پہ چڑھو مسلم بن علی کے بچوں عبدالرحمان عبداللہ آؤ نیزے پہ چڑھو آج ہم اپنے نانا کے دربار میں پہنچیں گے سروں کو لے کر اپنے خون کی اور اپنے جسم کی بوٹیاں لے کر اور ساری امت کو پیغام دیں گے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگانا سستا سوڑا ہے ارے تم پیسے پر پک گئے دس روپے پر ایمان پیش دیا ارے کیا کر دیا تم نے کیا کر دیا پیسوں کے پجاری بن گئے عزت کے پجاری بن گئے شہوتوں کے پجاری بن گئے کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو گون سی منزل ہے اندھیری رات کے مسافر نہ بنوں بھٹکا ہوا قافلہ نہ بنوں سہراؤں میں تڑپنے والے پیاسے انسان کی طرح مت بنوں تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے اللہ کا کلام روز روشن ہے میرے اللہ کا نور کائنات میں ہے میرے نبی کا نور کائنات میں ہے اس کے صحابہ کا نور کائنات میں ہے اس کے گھر کا نور کائنات میں ہے کیوں کھوپے چڑھا لے جی اکھیانت بیلوں کی ہوتی تھی کاشت کبھی کبھی اپنے باپ کے ساتھ وہ مجھے لے جاتے تو وہ بیل چل رہے ہوتے تھے انکہ کھوپے چڑھے ہوتے تھے کھوپے انہوار ٹوری رکھو سوٹا ماری رکھو ٹوری رکھو ارے کھوپے اتارو دنیا کی محبت کے یہ چشمیں اتارو گرس و حوث کے چشمیں اتارو بغض نفرت کے چشمیں اتارو مال کی پرستش کے چشمیں اتارو شہوتوں کے چشمیں اتارو جھوٹی عزتوں کے چشمیں اتارو ان کرسیوں صداروں بغضاروں کے چشمیں اتارو ان عزتوں کے چشمیں اتارو میرے رب کی قسم اگر اللہ رسول اللہ راض ہے ہر عزت زلت ہے ہر عروج زوال ہے ہر جمال بربادی ہے ہر بلندی پستی ہے ہر کمال زوال ہے اگر اللہ اس کا رسول نازی ہے تو چڑ جاؤ حسین کی طرح زولی پر نیزے پر تجھے مبارک تجھے مبارک تم مردہ یزید کو لانتان کرتے ہو اور زندہ یزیدوں کے پیچھے چلتے ہو مردہ یزید پر لانت اور زندہ یزید کو سلیوٹ سلام یہ کونسی زندگی ہے یہ کہاں کا ایمان ہے یہ کہاں کی دوستی ہے یہ کہاں کی محبت ہے یہ کونسے دعوی محبت ہیں دس روپے پر ایمان بیش دیا یہ کونسا اسلام ہے کہ میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کے گھر کا اسلام کو بوٹیاں بوٹیاں کر دینا ہے جب جب آپ کی بچیوں کو کسیٹا گیا تو زینب نے پیشے مڑ کے دیکھا تو پائیوں کے لاشے کٹے پڑے تھے اوپر کھوڑے دوڑ چکے تھے تو حضرت زینب نے کہا وَمَحَمَّدَهُ 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 آج حسین نے سیرہ پہنا ہے کسی اس کا اپنی بوٹی کو کھو آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی خاد بنا دیا ہے اپنے خون کو آپ کے دین کیلئے پانی بنا دیا ہے وَمُحَمَّدَهُ وَمُحَمَّدَهُ اے میرے نانا اے میرے حبیب اے میرے محمد آو تو سید دیکھو تو سید بنا تو پس سبایا وَدُرِّو تو کم وقت تلا تصفیر ارے جس دین کی نبی کی پھر کیوں چادریں تار تار تم نے اس دین کو تار تار جس دین کے لیے میرے نبی کا گھر زبا ہوا تم نے اس دین کو زبا کیا ہے تم پیسے کے پجاری بنے ہو تم ایم پی شب کے پجاری بنے ہو تم ایمین شب کے پجاری بنے ہو تم بزاروں کا پیشے بھاگے تم جھوٹی عصتوں کے پیشے بھاگے تم سود کے پیشے بھاگے تم ظلم کے پیشے بھاگے تم نے میرے نبی کے دین کو بیش دیا عدین کو فرقہ واریت کی آگ نے دھکیل دیا آج اسلام کے نام پر آگ ہے نفرت ہے کفر کے فتوے ہیں ٹکے ٹکے پر کافر بنا دو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے آج مبارک رات ہے اللہ کرے شب قدر ہو اللہ کرے شب قدر ہو اللہ کرے شب قدر ہو یہ پاکستان بھی شب قدر یہ تو میں پیدا تو نہیں ہوا تھا لیکن مجھے ایسے دل کا وجہان ہے کہ میرے رب نے پاکستان ستائیس رمضان کی رات بنایا اور آج یقینا شب قدر ہوگی ایک دیش دیا ایک ٹپڑا دیا کہ چلو آؤ تم مانگتے تھے ہم دیتے ہیں آؤ آؤ یا میرے دین کو زندہ کرو ماں کو عزت دو باپ کو وقار دو بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالو قاضی عدل کرے گا بادشاہ رحمدل ہوگا راتوں کو اٹھ کے ریایہ کی خبر لے گا نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی تاجر دیانت دار ہوگا زمیدار رحمدل ہوگا غریب خوددار ہوگا بازار سچائی سے روشن ہوگے تجار دیانت سے روشن ہوگی عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرہ نہ ہوگا ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا امیر اور غریب میں محبت ہوگی سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی رات کے اندھیرے میں چلنے والی بچی کو بھی عزت کے لٹنے کا ڈر نہ ہوگا یہ ایک تصور دیا تھا اس پر چھے لاکھ انسان قربان ہوئے کوئی راوی میں بہ گئے کوئی صدلج میں بہ گئے کوئی چناب میں بہ گئے کوئی بیاس میں بہ گئے کوئی کرپانوں کا شکار ہو کر ٹپڑے ٹپڑے ہو گئے کئی درختوں پر لٹکا دئیے گئے کئی عزتیں نیلام ہو گئیں ہی او میں اللہ رحمت علی کی قبر پر رحمت اتارے جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان پاک زمین اللہ اس کی قبر روشن کرے پاک زمین گناہوں سے پاک ہوگی ظلم سے پاک ہوگی نافرمانی سے پاک ہوگی سود سے پاک ہوگی رشوت سے پاک ہوگی جھوٹ سے پاک ہوگی قتل و غارت سے پاک ہوگی اور ڈاکے سے پاک ہوگی نفرتوں سے پاک ہوگی عذابتوں سے پاک ہوگی فرقہ واریت سے پاک ہوگی ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہوگی دھوکے خیانت سے پاک ہوگی فروڈ سے پاک ہوگی ایک پاک زمین ہوگی لیکن لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہِ گل کا تجمل تھا ہزاروں گل گلیں تھی باغ میں ایک شور کا گل تھا کلی جب آنکہ نرگی سین تھا جز خار پچھ پاکی بتاتا باغ ماں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا آنکھ کھلنے پر پتا چلا کہ ظلم ہے ظلم ظلم ہے ظلم چھوٹی چھوٹی خیانتی خیانت تجارت فروڈ بن گیا عدالت میں ظلم کا اٹھا بن گیا ریدیس کا وکیل قاتل کے لیے ایک مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا بے گناہ کو بدھوانے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا میرے دیس کے جج کے گلم کی پولیاں لگ گئیں میرے دیس کا تاجر کھوٹا ہو گیا تغبات ہو گیا فروڈیا ہو گیا سود خور ہو گیا میرے دیس کا مالدار پخیل ہو گیا میرے دیس کے دریبوں کی بچیاں نیلام ہو گئیں عزت نیلام ہو گئیں اے رے میرے دوستو میں کیا کیا اپنے دپڑے سنوں میرے شہر تلمبہ میں بازارِ حسن ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیس سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو تین بازارِ حسن بنائے ملتان، گیروڑ پکا اور تلمبہ تلمبہ میرا ہوم ٹاؤن ہے وہاں سے تین کلومیٹر میرا گاؤں ہے چند سال پہلے میں توائف بچیوں سے ملنا شروع کیا ارے میرا جگر پھٹ گیا کس قدر مظلوم ہے گھنگروپان کے ناشنے والی ارے کون عورت ہے جسم کے سو دیکھ رہے ہیں کون سی بچی ہے جو خوشی سے اپنے جسم کو پیچھے گی یہ میں کوئی معاف کرنا میرے جذبات میرے قبو میں نہیں ہیں میں نفیوں پہ بولوں میں مغرر نہیں میں فریاد ایک آگے گنگرے اُس سے نکل رہی ہے الفاظ نہیں ہیں میرے جذبات کی آگ ہے جو الفاظ پہ روپ میں آگے جا رہی ہے میں معافی چاہوں گا اگر میں کوئی موچھ نہیں کر جاؤں گا میں کوئی سخت جملہ بول جاؤں گا میں معافی چاہوں گا میں ایسے ہوئے اپنے آپ میں نہیں ہوں میں اپنے علاقے تھا انہیں گھنگروپانے والے میرے علاقے کے ذمہ دار تھے جو انہیں صخاوت نہ کی ان غریب بچیوں کو پالنے کی بجائے ان کی شادیاں کرنے کی بجائے انہیں گھنگروپانے دیا انہیں اپنی حوث کی مینڈ چڑھایا انہیں اپنی حوث کا نشانہ بنایا آج پورے دیس جاؤں کسی کو نہ سنے والی سے پوچھو خوشی سے ناش رہے کسی جسم پیچھنے گا پوچھو خوشی سے جسم پیچھنے گا جاؤں پوچھو ان سے پوچھو جو جسموں کے سعودے گرتے ہیں ان سے پوچھو جو اپنی حوث کے لئے غریبوں کی بیٹیوں کی عصد مجھ سے کھیل پر ان سے پوچھو جو اپنی حوث کے لئے عزت غریب بیٹیوں کو گھنگرو پہنا کر انہیں نچاتے ہیں ان سے پوچھو جو مال کو حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں اور وہ بھول چکے ہیں کہ ایک رب اوپر ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ تھکتا ہے نہ آجز ہے نہ غافل ہے اس نے ایک دن بنایا ہے بلا تحسبن اللہ غافلا احمد یعمل الظالمون بتا دو ان سب ظلم کرنے والوں کو کب دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کون شبے گا لا یقفال اللہ من شیئن فی الارض ولا فی السما لا یعذب عن ربکا من مثال ذرہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یعلم ما یلد فی الارض وما یخرج منها وما یمزل من السما وما یعرل فیها وہو معاکم عین ما کنتم واللہ بما تعملون بصیر لَهُمَ الْقُسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُجْعُ الْأَمُورِ یُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاقِ الصُّدُورِ کیا علم اللہ بتا رہا ہے کیا ہے بطاقت جلال کی بری آئی جبروت اللہ تعالی بتا رہا ہے لَا يَقُونَ مِنْ نَجْوَةِ ثلاثةٍ اللَّهُ وَرَابِعَا یاد رکھو تین کا چوتھا اللہ ہے وَلَا خَمْسَةٍ اللَّهُ وَسَادِ سُحَا پانچ کا چھٹا اللہ ہے وَلَا أَدْنَا مِنْ تَالِكَ وَلَا أَخْسَرَ اللَّهُ وَمَعَاہم دو ہو جاؤو ایک ہو جاؤو پانچ ہو جاؤو دس ہو جاؤو اللہ ساتھ ہے اللہ ساتھ ہے اللہ ساتھ ہے تیرے اندھیرے تجھے شپا نہ سکیں گے تیری تنہائیاں تجھے شپا نہ سکیں گی تیرے انڈر دا ٹیبل رشوت تجھے اللہ سے شپا نہ سکیں گی تیرا فائلوں پر غلط سائن کر کے فلوٹ بنا لینا کب سے کر لینا تجھے اللہ سے شپا نہ سکیں گا مَهُتْ تَعْقَدْ وَرْ اِنَّ الْخُوَّةَ لِلَّهُ وَلْئِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهُ وَلِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَى وَتَنظِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَى وَتُعِزُّ مَنْتَشَى وَتُدِلُّ مَنْتَشَى بِيَدِكَ الْخَيْرُ آِنَّكَ علَا قُلِّشَيْءٍ قَدِيرُ وہ اللہ وہ اللہ جو نیت اونسے پاک ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے واپس آؤ اللہ اس کے رسول کی شہوں میں آؤ غلط رہوں سے واپس آؤ اللہ کو پانے کے لیے ساری کائنات چلی جائے سستس ہوگا ہے اللہ ملا سب کچھ ملا اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا ارے اللہ پر اپنا سب کچھ لگاؤ بچ جاؤ کہ تو بچا بچا کہ نہ رہی سے تیرا آئینا ہے وہ آئینا کہ شکاستہو تو عزیز تیر ہے نگاہ آئینا ساتھ میں آئیو آئیو اللہ کو اپنا بناو یہ قرآن کا پیغام ہے اللہ کو اپنا بناو یہ قرآن کی صدا ہے اللہ کو اپنا بناو یہ میرے نبی کی صدا ہے اللہ کو راضی کرو یہ میرے نبی کے ساتھ